موسیقی پیارے دوستوں کار ڈرائیونگ کی کلاس میں آپ کا ایک بار فیس سوالت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ ایک بیٹر ڈرائیونگ بن سکتے ہو میں نے بہت سال ہوگے کار کی ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سب سے جو پہلی بات ہے کہ آپ جب کار ڈرائیونگ کے لیے جائیں تو آپ کا فوکس روڈ کے اوپر ہونا چاہیے اکثر میں نے دکھا ہے کہ لوگوں کو بہت ساری ٹینشنز ہوتی ہے گھر کی ہے بزنس کی ہے کہیں جانا ہوتا ہے تو اس خیال میں وہ روڈ کے اوپر کیا چل رہا ہے گاڑی چلا بھی رہی ہیں وہ فوکس نہیں ہوتا کوشش کیجئے جو آپ کے ساتھ کار میں بیٹھیں ہیں اسے بات مت کیجئے اپنا فوکس روڈ کے اوپر رکھئے کیا بتا آنے والے سمیہ میں کیا ہو جائے کسی کو گاڑی آتی ہے نہیں آتی کوئی ٹرک گل طریقے سے آورٹیک کر سکتا ہے کوئی کار گل طریقے سے آورٹیک کر سکتا ہے اس سمیہ اپنے آپ کو ٹوٹل الارٹ رکھئے مالو کہ ایک کار نے بہت زیادہ سپیڈ سے ہے میرے کو کروز کیا تو مجھے بھی تو اس کو جگا دینی ہے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈیرنگ کرنے کے لیے ہمیشہ الارٹ رہی ہے آگے بھی اس طرح بھی اس طرح بھی پیچھے سے بھی تو جتنا آپ کا فوکس زیادہ ہوگا روڈ کے اوپر اتنا ہی آپ اور ڈیرنگ کو انجوائے کرو گے جیدی فوکس نہیں ہوگا تو ایکسیڈنٹ کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے ایک بار تو یہ سوچ لیجئے کہ نہ میں نے کبھی اپنے گھر کے بارے میں سوچنا ہے نہ اپنے بزنس کے بارے میں سوچنا ہے میرا جو ڈیوٹی ہے وہ ڈریونگ ہے اس طرح میں میں روڈ کے اوپر ہوں اور مجھے گاڑی اچھی طریقے سے چلانی ہے اتنی سی بات سیکنڈ جب بھی آپ کار کو چلاتے ہو تو کوئی کروز کرنا چاہتا ہے بہت زیادہ سپیڈ سے ہے اگر آپ نے اسٹیمیٹ کریا کہ اس کی سپیڈ زیادہ ہے تو اس کا راستہ تو ہو دیکھو جب بھی آپ ترن کرتے ہو یا کہیں جا رہے ہو تو دونوں میں کمپیٹیشن ہو جاتا ہے وہ کتا ہے میں آگے نکلوں گا وہ کتا ہے میں آگے نکلوں گا دونوں میں کروز ایک دوسرے سے تک کرو جاتی ہے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا پیشن سکیے وہ جلدی میں ہے جانے دو پھل کسی برگ گائی اس کو نکل لیں دو اس کے پاس گاڑی آگے نکال دو تو لوگوں کو جو زیادہ جلدی میں ان کو پاس کرنے میں آپ ہیلپ کیجی تیسری بات کہ سیف گاڑی کو چلانا ہے دوسروں کی سیفٹی کا زیادہ دھیان رکھنا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ نے جلدی اپنے آفیس میں اپنی ڈیوٹی پہ اپنے گھر پہنچنا ہے بٹ سیفٹی سے کمپرومائز مط کیجئے اس سے آپ کا بھی ایکسیڈنٹ ہوگا ہوگا اور ان کا بھی ہوگا مان لی جیے آپ نے گھر جانا ہے راستے میں آپ روڑ پہ اوپر دیکھتے ہو سکول ہے بچے نکل رہی ہیں سپیٹ کم کر دیجئے کسی کی جان بچانا آپ کو گھر جانے سے جیلدہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کا بھی گھر میں کوئی انتجاق اس لئے ہمیشہ ہی سیفٹی میں چلائیے دیکھئے کہ آپ کے روڑ کے اوپر کچھ گھر ہیں اس سے ساتھ سپنی کار کی سپیٹ کم کر دو ہائیوے پہ آپ سپیٹ جالا کر سکتے ہو تو اس سے کہہ کہ آپ ایک بیٹر ڈرائیور بنو گے آپ کے پاس ایک سپورٹ ہوگی کہ آپ نے جب بھی ڈرائیوری کرنا ہے دوسروں کی سیفٹی اور اپنی سیفٹی کا دھیان کھنا ہے ان اینڈ جتنے بھی ٹرنز ہوتی ہیں چاہے لیفٹ ہے رائٹ ہے تو ہمیشہ ہی اپنی کارڈ ایک سگنل ٹول ہوتا ہے اس کو چلا دیجئے مالو کہ آپ نے رائٹ کو گھومنا ہے کچھ سمیہ پہلے ٹرن کرنے سے آپ نے بٹن دبا دیا اس سے آپ کے جو بلب ہیں جو آپ کی کار کے بلب ہیں وہ چلنے لگ جائیں گے اس سے کہہ جو پیچھے والا اس کو پتہ لگ جائے گا آپ گھومنے والے ہو تو ایکسٹینٹ کے چنسز کم ہو جائیں گا آپ لیفٹ کو گھومنا ہے تو بٹن دبائیے تو پیچھے والا بلالا لوگوں کو ایک سگنل دے گا کہ یہ ہے کار لیفٹ سیڈ میں گھومنے والی ہے تو دوسرا اپنی سپیڈ کار کی کم پہلے لے گا تو یہ چار باتیں ہیں اگر آپ نے بیٹر ڈریور بننا ہے چار باتوں کا دھیان لکھنا ہے ہمیشہ ہی کار ڈریور میں فوکس سکنا ہے نمبر ایک گھر میں نہیں بزنس میں نہیں کار میں ڈریور میں فوکس سکنا ہے آپ کا دھیان جو سوچ لے ہو وہ آپ بدل سکتے ہو جو ڈریور میں اس کے اوپر آپ نے دھیان دینا ہے نمبر دو پہ جو آپ کو کروز کرنا جاتا ہے انہیں کروز کرنے دیجئے پاس کرنے دیجئے تیسرا لوگوں کی سیفٹی کا دھیان لکھنا ہے اپنی سیفٹی کا دھیان لکھنا ہے اگر سپیڈ سپیڈ کم کرنی پڑے کر دو اگر کسی کی جان بچتی ہے تو and فورت کہ جب بھی آپ نے لیفٹ اور ریٹ گھوننا ہے تو ترن کا آپ نے زیادہ دھیان کرنا ہے تو ان باتوں کا آپ دھیان لکھو گے آپ کا بہت بہت دھنیواد thank you